پوری پاکستان کے لوگ بجلی کی لوٹشٹن سے انعلا ہے لیکن بنیر کی رہنے والوں نے بجلی کی متبادل حل تالاش کر لیا ہے اور اپنی زندگی کا فیہ چلا رہے ہیں ٹرکٹر چلا اور بجلی پیدا گو اس سے خرص تو آتا ہے لیکن زندگی کا فیہ بھی تو چلانا ہے اس میں کوئی فیدہ نہیں آیا تو جاننا ہم اس میں چھہزار کا ڈیزل چلتا ہے تو مزدوری کوئی ڈیزل تو مانتا نہیں ہے بس وہ کہتے ہیں آپ کا کام بھی یہ کرو تو یہ بڑھ کے نقصان ہوتا ہے فیہ دا نہیں ہوتا تو پھر ہم پانی دور دور جگہوں سے لیتے ہیں اس وجہ سے میں بہت تکلیف کا سمنا ہے جب آپ کو پتہ ہے جب پانی نہ ہو تو کتنے مسائل انسان کو ہوتے ہیں گریلو سنتکاروں نے تولوشٹن کا مقابلہ کر لیا لیکن دوسری طرف پاکستان کا پین ساٹھ پی ست ماربل پرام کرنے والے بنیر ماربل انڈسٹری تباہی کی دھیانے پر پہنچ گیا ہے مالکان کے مطابق بجلی کی بندش نے اس سنت کو تباہ کر دیا اور ہزاروں لوگ بھی روزگار ہو چکے ہیں اگری کلچرل لینڈز جو ہیں وہ زمینے اور مکان وغیرہ یہ بیچ کے فیٹریہ لگائی ہیں تاکہ مطلب ان کا جو پیسہ ہے وہ گردش میں آجائے ان کے پاس پیسہ ہو ان کے کچھ کاروبار ہو لیکن اس کی بہت بوری حالت ہے کام جو ہے رکا ہوا ہے بلکل چلتا ہی نہیں یہ ہے مطلب مرکٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن بجلی کے وجہ سے فیٹریہ بند پڑی رہتی ہیں بجلی کی غیر علانیہ لوٹشنگ کی مقابلے کے لیے گریلوں اور چھوٹی کارخانہ داروں نے متبادل بندوبست کر لیا ہے لیکن بنیر کے ماربل انڈسٹری بجلی کے ادم پراہمی کے باعث بن ہونے کی قریب ہے منحاج الدین ڈان نیوز بنیر